دہشت گردی کے خلاف جنگ میں لا زوال قربانیوں کے باوجود امریکی حکومت نے کولیشن سپورٹ فنڈ کی مد میں پاکستان کو ملنے والی تیس کروڑ ڈالر امداد روک دی وفاقی وزیر دفاع پرویز خٹک کا کہنا ہے کہ پاکستانی قوم اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا جانتی ہے امریکی امداد کے روکے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا ارکان پارلیمنٹ پور امید ہے کہ کولیشن سپورٹ فنڈ روکنے پر امریکی حکومت سے مذاکرات کیے جا سکتے ہیں اور روکے جانے والی رقم امداد نہیں بلکہ دہشت گدی کے خلاف جاری جنگ پر پاکستان کی طرف سے کیے جانے والے اخراجات ہیں ہم برابری کی بات کریں گے اور برابری لیول پر دیکھیں نا سب سے زیادہ ٹیررزم ہمارے ملک میں ہوا ہے گیارہ نائن الیون کے بعد جو بھگتا ہے پاکستانی قوم نے نہ مسجد بچی نہ آپ کا امام بارگاہ بچا نہ آپ کے اسکول بچے نہ آپ کا گھر بچا نہ روڈ بچے آپ کے تو مانا ٹیررزم کا شکار تو پاکستانی قوم ہوئی ہے تو اس لیاز سے تو ہم سمجھتے ہیں کہ امریکنز کو اپنی تھوڑی پالیسی پر نظر سانی کرنی چاہیے اور پاکستان کی قیادت اب بہت زیادہ مضبوط ہے اور اسلامی بلاک جب بننے لگ رہا ہے تو ان کو سمجھ آنی چاہیے پاکستان تحریک انصاف کے ارکان پارلیمنٹ کا کہنا ہے کہ قوم اپنے ذرائع آمدن سے ملک چلا سکتی ہے کولیشن فنڈ ہے کوئی امداد نہیں ہے اس میں پاکستان نے جتنا پاکستان نے پیسہ لگایا اس سے تو کئی کم انہوں نے دیا کولیشن فنڈ میں یہ تو اس کو خیرہ ٹیک اپ کر رہے ہیں اور پاکستانی حکومت جو آپ دیکھیں گے جب ابھی ان کے عابر ہیں تو ہمارے جو وزیر خارجہ ہیں اور حال حوالے سے اس کو ریز کیا جائے گا اور گوڈ نیوز ملے گی کولیشن سپورٹ فرڈ روکے جارے سے دہشت گدی کے خلاف جنگ پر بہت کم اثرات مرتب ہوں گے کیمرامین محمد علی کے ساتھ عبد الرامان ٹین ایس ورلڈ اسلام آباد